ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں بتائیں کہ ملک بھر میں الیکشن ٹربیونل مکاگزاد نام زدگی کی منظوری اور مستعد کی جانے کے خلاف اپیلوں کی سماد جاری ہے شہباز شریف کے خلاف اپیل پر آرو اور شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا گیا سندھ خیبر پکتونخا بلوچستان اور آرپنیمی اپلیٹ ٹیبنرز میں اپیلوں پر سماد سندھ میں کراچی کی حلقہ نے 242 سے شہباز شریف کے کانگزاد نام زدگی کے خلاف اپیل پر سماد ریٹرنگ افسر اور شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا گیا ٹی ٹی آئی کے امیدواروں قوم اسمبلی کے حلقہ نے 241 سے خورم شیر زمان نے 234 سے فہیم خان نے 243 سے سبحان ساحل نے 242، نے 243 اور صبح اسمبلی کے حلقے پی ایس ایک سو گیارہ سے امجد آفریدی پی ایس ایک سو تیرہ سے حسنین چوہان اور حالہ سے مخدوم فضل کو الیکشن لڑنے کی جادت مل گئی پیپل پارٹی کے امیدوار علی راشد کے اینے 234 سے پیپل پارٹی کے امیدوار روح فہمت اور پی ایس ایک سو چبی سے آزاد امیدوار رفیہ حسن کے اپیل منظور کر لی گئی راوپنڈی میں الیکشن ٹربینل نے فواد چودری کے اپیل پر سمات منگل تک ملتوی کر دی جبکہ اینے 53 سے کرنل اجمل سابر راجہ ریٹائیڈ اور روبینہ اجمل راجہ کے اپیل منظور کر لی گئی پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دس سے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق ڈیونگس ابباسی اور پی پی سترہ سے سابق سبائی وزیر راجہ راشد عویز کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پشاور میں 38 اپیلوں پر سمات کی 33 اپیل منظور چار مسترد اور ایک پر سمات منگلتوی کر دی گئی سابق سپیکر اسف قیسر سابق سبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا اور باپ شیر علی یوسف خان اور دیگر کی اپیلیں منظور کی گئی کوئٹا میں الیکشن ٹیبنل کے پاس چار سو پانچ اپیلیں دائر کی گئی سابق وزیر اعلی بلوجستان جان کمال کے کاغذات کی منظوری کے خلاف پانچ اپیلیں خارج کر دی سابق قدرائی علیہ سنہ اللہ زہری اور اختر منگل کے خلاف دائر اپیلوں کی سمات ملتوی کر دی گئی کوئٹا میں الیکشن ٹیبنل نے اب تک 328 اپیلوں پر فیصلہ کر کے امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی پانچ اپیلیں مسترد الیکشن اپیلٹ ٹیبنل نے پی پی اسی سرگودہ سے مریم نواز کے کاغذات نمزدگی کے خلاف اپیل خارج کر دی نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات کے خلاف اپیلوں پر ریجسٹار آفیس کا اعتراض برقرار ہے اپیل کنندہ کو بحث کرنے کا آخری موقع دے دیا بانی پی ٹی آئے حماد ازر یاسمین راشد سنم جاوید اور میاں اسلم اقبال سمیت دیگر کی اپیلوں پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے کل ریٹرننگ افسران سے جواب طلب کیا الیکشن اپلٹ ٹیبنل کے جج جسٹس ازر جاوید گھرال نے پی پی اسی سے امیدوار مریم نواز کے کاغذات نمزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے کاغذات نمزدگی کو درست قرار دے دیا مریم نواز کے کاغذات کے خلاف مہر طاہر کی جانب سے اپیل طاہر کی گئی تھی جسٹس رسال حسن سید نے اینے ایک سو تیس سے نواز شریف اور اینے ایک سو تیس سے شہباز شریف کے کاغذات نمزدگی کی منظوری کے خلاف کارروائی کل تک ملتوی کر دی دوران سماد اپیل کنندہ شاہد اور اگزائید دوسری مرتبہ بھی ٹرائبنل کے روبرو پیش نہ ہوا ٹرائبنل نے اپیل کنندہ کو کل پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا دوسری جانب الیکشن اپلٹ ٹرائبنل نے لاہور کے ہلکہ اینے ایک سو بائیس سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نمزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس جاری کر دیا اپلٹ ٹرائبنل نے ہماد ازر کے ہلکہ اینے ایک سو انتیس سے کاغذات نمزدگی مسترد ہونے کے خلاف ریٹرننگ آفیسر سے جواب طلب کر لیا اینے چھی اتر ناروال سے ایسن اقبال کے کاغذات نمزدگی پر اعتراض کے خلاف نو جنوری کو ریٹرننگ آفیسر سے جواب طلب ایسن اقبال کے کاغذات راشد ایڈوکیٹ نے چیلنج کیے تھے لیگی رہنما عابد شیر علی کے ہلکہ اینے ایک سو دو فیصلہ باز سے کاغذات نمزدگی کے خلاف اعتراض پر ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس جاری کر دیا جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار علی لیاقت، عمر لیاقت اور حنیفہ بی بی کے کاغذات نمزدگی درست قرار دے دیے گئے پی ٹی آئی کے اینے ایک سو چھے پی 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 ایک سو اکیس قومی دوار عبدالباسد کے کاغذات مسترد کے خلاف اپیل منظور کر کے ٹائبنل کے جج نے عبدالباسد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی